یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں بیرون ملک جاب کرتا ہوں میرے آن دوسرے بچے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر میں چھٹی گھر آیا اور دوسرے بچے کی پیدائش کو ابھی پندرہ دن ہوئے تھے تو میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی پوچھنا یہ ہے کہ کیا ولادت کے پندروے دن بیوی سے ہم بستر ہونا میرے لیے جائز تھا کوئی گناہ تو مجھے نہیں ہوگا تو بھائی آپ نے اپنے سوال میں یہ نہیں لکھا کہ جب ولادت کے پندروے دن آپ اپنی بیوی سے ملے اس سے ہم بستری کی تو اس وقت آپ کی بیوی کا خون جاری تھا یا بند ہو گیا تھا بارال مسئلہ سمجھ لیں کہ عورت کو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے یعنی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اور نفاس کے خون کے بند ہونے تک ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوتا اگر تو آپ نے نفاس کے خون کے دوران ہم بستری کی ہے تو یہ سخت گناہ اور حرام کام کی ہے سچی توبہ کریں استغفار کریں اور اگر اس وقت خون بند ہو چکا تھا جب آپ نے ہم بستری کی ہے تو پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے اور ساتھ یہ ظابطہ بھی سمجھ لیں کہ نفاس کے خون کی کم از کم مدت کوئی متعین نہیں ہے یہ ایک دو دن بھی آکے یہ خون بند ہو سکتا ہے دس بارہ دن میں بھی یہ خون بند ہو سکتا ہے البتہ زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے لہٰذا عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور ولادت کے بعد عورت کو جب یہ خون آنا شروع ہو اور جس دن یہ خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے اور پھر جب اس نے غسل کر لیا نماز پڑھنا شروع کر دی یعنی یہ پاک صاف ہو گئی ہے تو پھر اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے اگرچہ ابھی بچے کی ولادت کو چالیس دن پورے نہ بھی ہوئے ہوں عورت خون بند ہونے پر پاک تصور ہوگی موسیقی موسیقی